اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجشہ دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویسل اور کالم کیا ہے ویسل کی کون کون سی اقسام ہے اور کالم کیسے کام کرتا ہے اور انٹرویو کے اندر کالم کے کون کون سے سوالات کیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویسل کیا ہے ویسل ہمارا ہائی پریشر کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو ہائی پریشر مٹیریل ہے جیسے کہ کوئی گیس وغیرہ ہے اگر اس کو ہم ٹینک کے اندر سٹور نہیں کر سکتے تو اس کو ہم ویسل کے اندر سٹور کرتے ہیں اور اسی طرح کالم کالم کا کیا کام ہے جی کالم جسٹیبیوٹ کا کام کرتا ہے مختلف مثلا اگر کروڈ آئل نکلے زمین سے تو اس کی صفائی یا اس کے اندر سے کوئی ایسے پروسس کے اندر گزارا جاتا ہے وہ پروسس کیا ہے وہ کالم کے اندر ہی گزارا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر گزارنے کے بعد وہ مختلف چیزیں مکس ہوتی ہیں ان مکس چیزوں کو ہم نے کالم کے اندر الہدہ الہدہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک روڈ آئل ہے اس کو ہم نے کیا کرنے جی کالم کے اندر داخل کرنا ہے اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کالم کے تین سیکشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیڈ سیکشن ایک ہوتا ہے اگزائٹ سیکشن اور ایک ریفیکٹرنگ اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ریفیکٹرنگ سیکشن کہتے ہیں جو فیڈ سیکشن ہوتا ہے یہ سنٹر میں ہوتا ہے جو اگزائٹ سیکشن ہوتا ہے یہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے فیڈ سیکشن کے اندر ہم کسی بھی کروڈ آئل وغیرہ کو ہم داخل کریں گے اور نیچے سے اگزارٹ یعنی کہ حرارت دیں گے ہیٹ دیں گے وہ گرم کرے گا جو ہمارا لو مطلب یا جس کا وزن زیادہ ہوگا نا والیم جو یعنی کہ وزن زیادہ ہوگا وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا جس کا وزن یعنی گیس وغیرہ ہے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم اگر تمپریچر دیتے ہیں نا چھے سو سینٹی گریڈ تو نیچے جو وزنی میٹیریل ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا وزنی میٹیریل وہ اس کو ایک علیہدہ پیپ سے نکال لیا جائے گا جو اس سے کم یعنی کہ وزن رکھتا ہے اس کو علیہدہ نکال لیا جائے گا جو بالکل یعنی کہ گیس ہے اس کو اوپر سے نکال لیا جائے گا چھے سو ہم تمپریچر دیں گے نا تو سب سے پہلے جو ہمارا یہ بیری جائزوں کا آئل ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے لیوب آئل ہوتے ہیں اس لیوب آئل کو باہر نکال لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ڈیزل کو باہر نکال لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے نا تمپریچر بھی کام ہوتا جاتا ہے اور میٹیریل کا جو وزن ہے وہ بھی کام ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ بیس کے اندر ہمارا جو حرارت تھی اس کا ٹمپریچر چھ سو ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے بیری جہاز کا آئل نکالا ہے تو تھوڑا سو اوپر جا کے جو پائپ لگا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے ہم نے جو لیوب آئل ہے اس کو باہر نکالا ہے لیکن اس کا ٹمپریچر یہاں پہ کم ہے جو نیچے سے حرارت دی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جب ہم نے جہاز کا آئل نکالنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی پٹرول کا آئل نکالنا ہے اس کے بعد ہمارے کیمیکل نکالتے ہیں ٹھیک ہے کیمیکل نکالنے کے بعد سب سے اوپر سے ہماری گیس نکالتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ایک کالم اور کالم کے اندر سب چیزوں کو علیدہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب انٹرویو کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کالم کے جو مین وے ہے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے اور باکس اپ کرنے کا طریقہ کیا ہے جب بھی ہم نے کالم کے مین وے کھولنا ہے تو سب سے اوپر والا مین وے کھولنا ہے اور ایسے نیچے کھولتے آنا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے باکس اپ کرنا ہے تو سب سے نیچے والا پہلے بند کرنا ہے اور ایسے بند کرتے ہوئے اوپر چلا جانا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ایک کوئسٹن اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے جی جو کالم کے اندر ٹریل لگی ہوتی ہیں وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹریل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ایک لگی ہوتی ہے ہماری ٹریل اور ایک ہماری لگی ہوتی ہے پیکنگ یہ دونوں کالموں کے اندر فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پیکنگ کالم ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے یعنی کہ کالم کی اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے جبکہ ہمارا جو ٹریل والا کالم ہوتا ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم اسٹیج کالم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ہی تین سیکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ ہمارا جو پیکنگ کالم ہوتا ہے اس کے اندر ہائٹ کم ہوتی ہے تو میں بتا رہا تھا جی ٹریل کتنی اقسام کی ہوتی ہے ٹریل ہماری چھے قسم کی اندر لگی ہوتی ہے کالم کے اندر ایک ہوتی ہے ہماری ببل کیپ ٹریل اور دوسری ہے ہماری وال ٹریل اس کے بعد ہماری ٹریل لگی ہوتی ہے بفل ٹری، ڈول فلو ٹری، سیو ٹری اور چمنی ٹری یہ ہماری چھے قسم کی ٹری کالم کے اندر ہو سکتی ہیں ضروری نہیں چھے کی چھے ہی اندر ہوں لیکن ان میں سے کوئی بھی دو یا ایک ہو سکتی ہیں اس کے بعد آپ سے کوئیسٹن کیا جا سکتا ہے یہ ٹری جو کالم کے اندر لگی ہوتی ہیں یہ کس مٹیریل کی بنی ہوتی ہیں یہ بنی ہوتی ہیں جی ہماری ایس ایس کی، سی ایس کی یا کوئی بھی الائے ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ سے کوئیسٹن کیا جا سکتا ہے یہ جو ہماری پیکنگ والا کالم ہوتا ہے یہ پیکنگ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں پیکنگ ہماری دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہماری سٹرکچل پیکنگ اور ایک ہوتی ہماری رینڈم پیکنگ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ سے question کیا جا سکتا ہے کہ جس کالم کے اندر ہماری plate لگی ہوتی ہیں یا tray لگی ہوتی ہیں اس کالم کا نام کیا ہے اس کالم کو ہم کیا کہتے ہیں جی stage کالم کہتے ہیں stage contact کالم اگر جس کالم کے اندر ہماری packing لگی ہوتی ہیں اس کالم کو ہم continuous کالم کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور جو ہمارا packing کالم ہے اس کی height کم ہوتی ہے جبکہ جو ہمارا tray کالم ہوتا ہے اس کی height زیادہ ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ سے question کر سکتے ہیں جو ہمارے domestic pad لگے ہوتے ہیں کالم کے اندر ان کو نکالنے اور لگانے کا طریقہ کیا ہے لگانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جی نکالنے کے لئے سب سے پہلے نکالیں گے تو لگائیں گے سب سے پہلے نکالنا ہے ہم نے center والے piece کو نکالنا ہے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ domestic pad ہوتا کیسے ہے domestic pad ایک goal یعنی 360 degree میں ہوتا ہے لیکن اس کے piece بنے ہوتے ہیں 5-6 اس کی مٹائی آپ تقریباً 6-7 مٹائی ہوتی ہے اور باقی یہ بالکل goal ہوتا ہے اس کے piece بنے ہوتے ہیں 5-6 سنٹر والے piece کو سب سے پہلے باہر نکال لینا اور باہر نکالنے کے بعد بعد میں سائیڈوں والے piece کو نکال لینا ہے ان کی شکل آئی ٹائپ ڈی ٹائپ ہو سکتی ہے یہ جو domestic pad ہوتے ہیں اب لگانے کا کیا طریقہ ہے جی سب سے پہلے ہم نے سائیڈ والے piece پہلے لگا لینے اس کے بعد جو درمیان والے دو piece ہیں نا ان دونوں pieceوں کو اکٹھا ٹیپر رکھ کے اوپر کی طرف اور کسی باری باری کی مدد سے نیچے دبا دینا ہے دونوں کو اور پریس فٹ ہو جائیں گے یہ نیچے یہ تھا ہمارا domestic pad کو لگانے کا طریقہ اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کالم کے اندر آپ نے شٹ ڈاؤن کے اندر کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی نوزلیں ہوتی ہیں ان کی صفائی ببل ٹری وغیرہ صفائی کام سارا صفائی کا ہی ہوتا ہے ان کے اندر ٹھیک ہے جی اور تی جوائنٹ ہوتے ہیں تی جوائنٹ کیا ہوتا ہے جی ویلڈنگ ہوتی ہے ویلڈنگ کو ہم نے پاور برش لگانا ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ جو ہمارا آئرن کا جو پاور برش ہے اس کی مدد سے چنگاری اٹھ سکتی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ہزرڈ میٹیریل ہوا تو آگ لگ سکتی ہے اس لیے براس کا برش استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی ہینڈ کی مدد سے ٹھیک ہے مینویلی صاف کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے ٹی جوائنٹ چھے چھے انچ تک ہم نے صاف کرنے ہوتے ہیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے جی ایک نان ڈی ٹی نان جسٹریکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے مدد سے چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ اندر جو ویلڈنگ ہوئی ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ساری صفائی کر کے نیچے سے میٹیریل کو باہر نکال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب باکس اپ کرنا تو نیچے سے اوپر کی طرح مینویلی یعنی باکس اپ کرتے ہوئے اوپر چلا جانا ہے ٹھیک ہے مینویلی سارے اوپن کرنے بند کرنے کے بعد دی بلینڈنگ کی جاتی ہے دی بلینڈنگ کے اندر جو بھی ہم نے پائپ و کالم کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نے کھول دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہماری شاٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ہاؤس کیپنگ کر کے اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ان ایکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر لیں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں